اے خدا اے خدا جس نے کی جسر تجھو مل گیا اس کو تُو سب کا تُو رہے مما اے خدا اے خدا اے خدا ناظرین اکرام قرآنی دعاوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج قرآن کی روشنی میں جس مشکل کا حل پیش کرنا ہے جس چیز کی دعا پیش کرنی ہے وہ وسط رزق ہے رزق اور روزی کا معاملہ بہت ہی پیچیدہ اور مشکل معاملہ ہے بساوقات خالق کائنات بھی عدالت پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں ان میں سے اہم ترین اعتراض یہی ہوتا ہے کہ آخر خالق کائنات انہیں سب کو ایک جتنا کیوں نہیں دیا کسی کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ اسے گننے کی فرصت نہیں اور کوئی ایک ایک دانے کو ترستا رہتا ہے اتنا طبقاتی نظام کیوں دنیا میں نظر آتا ہے اتنا اختلاف طبقات میں کیوں ہے کسی کے جانوروں کا کسی کے گتے کا ہائی لیول کا علاج کیا جاتا ہے کروڑوں ڈالر اس پر خرچ آتے ہیں اور کوئی انسان ایک معمولی سی ٹیبلیٹ کو حاصل نہیں کر سکتا تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے ریتا ہے ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ ہو اس کا راستہ کیا ہے رزق میں وہ ساتھ کیسے لائی جائے رزق کا موضوع واقعاً ایک پہچیدہ موضوع ہے خالق کائنات نے بنیادی طور پر جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب کے لیے پیدا کیا ہے البتہ یہ جو ہمیں اختلاف نظر آتا ہے یہ جو ہمیں معاشرے میں مختلف طبقات نظر آتے ہیں ان میں بہت زیادہ عمل دخل خود انسانوں کا اپنا ہے کیونکہ خالق کائنات نے سب انسانوں کو اختیار دیا ہے کچھ لوگ اپنے اختیار سے غلط فائدہ کرتے ہوئے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں خدا نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب کے لیے بنایا ہے معین طور پر نام خدا نے متعلنے کسی چیز پر کسی کا نیر لکھا یہ اختلاف انسانوں کی وجہ سے خود ہماری وجہ سے ہے اس میں مختلف عوامل اور اسباب ہیں کچھ لوگوں نے غلط استفادہ کیا کچھ لوگوں نے کوتاہی کی سستی کی جدوجہد نہیں کی کوشش نہیں کی وسائل حاصل کرنے کا علم حاصل نہیں کیا صحیح استفادے کے وسائل نہیں بنایا اپنے آپ کو محروم کر لیا یا دوسروں نے انہیں محروم رکھا یہ وہ اسباب ہیں جو ان اختلاف طبقات کا اصلی سبب ہیں بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق اور روزی دینے والا خدا ہے خالق کائنات یہی ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں کوئی حرکت کرنے والا جانور ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ پر ہے رزق کی ذمہ داری اس کی ہے رزق کی ذمہ داری اسی پر ہے البتہ وہ جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے یبسو تر رزقہ لیمیشا ویقدر خدا جسے چاہتا ہے بہت زیادہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ خدا جس کو زیادہ دیتا ہے یہ بھی آزمائش کے لیے ہوتا ہے امتحان کے لیے ہوتا ہے جسے کم دیتا ہے یہ بھی امتحان کے لیے ہوتا ہے نہ جسے زیادہ دیا جا رہا ہے وہ اس زیادتی پر خوش ہو جائے کہ وہ منظور کرم ہے اور نہ جسے کم دیا جا رہا ہے وہ اس بات پر نالا رہے کہ خدا اس سے ناراض ہے کیونکہ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے یہاں ہر چیز خالق گائنات نے امتحان کے لیے بنائی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَا ہم نے امتحان کے لیے بنایا ہے ضرور بہ ضرور تمہارا امتحان لیں گے خوف کے ذریعے سے ڈر کے ذریعے سے رزق میں کمی کے ذریعے سے نفوس میں کمی کے ذریعے سے سمرات میں کمی کے ذریعے سے اور پھر بشارہ دے دو صادرین کو جن پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف لوڑ جانا ہے یہ دینا اور نہ دینا دونوں امتحان ہے خدا کسی کو دے کے آزمہ رہا ہے کسی سے لے کے آزمہ رہا ہے اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب خدا نہ دے کے آزمائے یہ امتحان آسان ہوتا ہے بلکل ہمارے برعکس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آ جائے تو آسان ہے جی نہیں خدا کم دے نہ دے تو آسان ہے کیونکہ کم دینے کی صورت میں انسان متوجہ رہتا ہے وہ اللہ اللہ کہتا ہے وہ خدا کو یاد رکھتا ہے اور جسے اگر دے دیا جائے جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے تو تغیان کرتا ہے سرکش بن جاتا ہے پھر خدا کو بھول جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے بلبوتے پر جمع کیا ہے بلکل قارون کی طرح ہامان کی طرح انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے جو میرے پاس ہے یہ سب خدا کی طرف سے ہے البتہ اس میں انسان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے انسان کی کوشش انسان کی محنت انسان کا ارادہ مختلف عامل اور اسباب اور ان میں سے سب سے ایک اہم دعا رزقی کمی اور وسر میں محصر ہوتی ہے انسان ہر چیز میں محتاج ہے دنیا ایسی ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنے مال پہ غرور آ جائے تو ایک لمحے میں اس کا غرور خاک میں مل سکتا ہے ایک معمولی سی آسمانی یا زمینی آفت اور مصیبت اس کے تمام چیزوں کو ختم کر سکتی ہے کیا دنیا نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا کیا ہمارا روز کا مشاہدہ نہیں ہے کتنے عمراء ایسے تھے حکمراء ایسے تھے جو غریب اور فقیر اور گداغر بن گئے کتنے غریب ایسے تھے کہ زمانے کی گردش نے انہیں بادشاہ بنا دیا انسان خدا سے متمسک رہے خدا سے متوسل رہے اس کی ذات سے مرتبط رہے ہر حال میں خوش رہے گا امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَلُ اللَّهَ مَا بَدَا بِكُمْ مِنْ حَوَائِجِكُمْ حَتَّى شَسْعَ النَّعَلْ فَإِنَّهُ الْلَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ جو بھی تمہیں ضرورت پیش آئے خدا سے مانگو ہر چیز خدا سے مانگو ایسا نہیں ہے کہ یہ میں خود کرلوں گا یہ خدا سے مانگ لیتا ہوں ہم کون ہوتے ہیں ہم کیا ہوتے ہیں اس کے ارادے کے سامنے اس کی قدرت کے سامنے کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز خدا سے مانگو یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کا بھی سوال خدا سے کرو کیونکہ اگر خالق آئنات اسے ممکن نہ بنائے آسان نہ بنائے تو وہ کبھی تمہارے لئے آسان ہو ہی نہیں سکتا خدا کی قدرت ہے اگر بھروسہ کرنا ہے تو خدا کی قدرت پہ بھروسہ کرو اس پہ توقع کرو اپنی کسی چیز پہ بھروسہ نہ کرو کیونکہ کوئی بھی چیز تمہاری نہیں ہے ہمیں دھوکہ اس لئے ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہمارا ہے یہی انسان دھوکہ کھاتا ہے گفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور شیطان اسے اپنی جھال میں فسا لیتا ہے بہرحال رزق کی دعا کرنی چاہیے دعا کے ذریعے سے رزق میں اضافہ کیا جا سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا مند مطال کا تعارف جب کرواتے ہیں تو یہی کہتے ہیں خدا وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے کھانا دینا بھی اسی کا کام ہے پانی دینا بھی اسی کا کام ہے یہ چیز جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں کھانے اور پینے کو یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں بہت قیمتی چیزیں ہیں خالقی کائنات انہی چیزوں کے ذریعے سے اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے اپنے طرح متوجہ کرنا چاہتا ہے کتنی جگہوں پہ خالقی کائنات قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لوگو دیکھو جس پانی کو تم پی رہے ہو اگر ہم اسے تلخ اور کڑوا بنا دیں تو کون ہے تم میں سے جو اس پانی کو شیرین اور گوارا بنا سکے خدا نے اپنی قدرت سے اسے پانی کو میٹھا بنایا ہے ہمارے پینے کے قابل بنایا ہے اگر یہ زمین میں موجود پورا پانی سمندر کے پانی کی طرح کڑوا ہو جائے کون ہے جو اس پانی کو پھر گوارا بنا سکے پینے کے قابل بنا سکے کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی کھانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی لیکن کیونکہ آسانی سے ہمیں مل جاتا ہے اس لئے قدر نہیں ہوتی اس وقت قدر ہوتی ہے جب قہت آ جائے جب کھانے پینے کو کچھ نہ ملے تب پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں یہ خدا ہی ہے جو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے انسان اپنے رزق اور روزی کا سوال بھی اسی سے کرے یا مولا یا مولا حضرت موسیٰ علیہ السلام فیراؤن کے شہر سے فرار کرنے کے لیے نکل پڑے ہوئے وہاں سے سہرہ میں سفر کرتے رہے کیونکہ کھانے پینے کا تو بندوبست نہیں تھا سہرہ میں جو کچھ ملا کھا لیا زندہ رہنے کے لیے جب مدین پہنچے تو بہر ہی بہر انہوں نے عجیب منظر دیکھا اور اس منظر میں ہمارے لیے بہت سارے در سے عبرت ہیں دیکھا ایک کواں ہے لوگ جمع ہیں مرد ہیں وہاں پر دو خواتین ہیں جو سائیڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں مرد ہیں وہ پہلے آ رہے ہیں اپنی ضرورت کا پانی نکال رہے ہیں اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں جو کچھ انہیں کرنا ہے کر رہے ہیں یہ سائیڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں جاتے ہیں کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا خاتون کو اسلام گھر سے باہر نکلنے سے روکتا نہیں ہے خدا نے روکا نہیں ہے اگر نکلنے کی ضرورت ہو تو نکلے اور عدب کے ساتھ اپنے پردے کا خیال کرتے ہوئے اپنی عزت اور وقال کو محفوظ رکھتے ہوئے دیکھا یہ مرد ہیں تو سائیڈ پہ کھڑی ہوگی ہیں جب یہ چلے جائیں گے تب ہم پھی لیں گے تب ہم نکال لیں گے یہ جناب شعیب کی بیٹیاں تھی یہ نبی کا درست تھا ہم کے لئے اگر ضرورت ہے وہ خود بوڑے ہو چکے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو جائے پانی لے کر آئے اب نکلنا پڑتا ہے تو پردے کے ساتھ نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مردوں کے ساتھ مخلوط نہیں ہو رہے ہیں اپنے ہجاب اور اپنے وقال کو باقی رکھے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں ان کو پانی نکال کے دیتے ہیں بیٹیاں لے جاتی ہیں جب باپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آج یہ جلدی آ گئی ہیں یعنی جو بیٹیاں گھر سے باہر جاتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں خیال رہے کہ وہ کب آتی ہیں ان کو کب آنا چاہیے کب تک آ جانا چاہیے دیکھا آج جلدی آئی ہیں پوچھ لیا آج جلدی آ گئی ہو اگر دیر سے آئیں تو پوچھنا چاہیے کہ کیوں دیر سے آئی ہو ماں باپ اگر اپنا اس طرح حساب و کتاب نہ رکھیں اور پھر ان کی اولاد منعرف ہو جائے تو یہ ان کی تربیت کی کوتہ ہی شمار ہوگی اسلام یہ نہیں کہتا کہ بچیوں کو اجازت نہ دو کہ وہ ضروریات کے زندگی حاصل نہ کریں وہ علم حاصل نہ کریں اخلاق حاصل نہ کریں اور اپنی ضروریات زندگی کے اور مسائل زندگی کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں جائیں نکلیں ضرورت کے مطابق عدب اور احترام سے ہجاب کا خیال رکھتے ہوئے اور وقت کی پابندی کے ساتھ اپنا ٹائم ادھر ادھر ضائع نہ کریں شیطان کو موقع نہ دیں کہ وہ ان پر قابو آسکے کہا بابا کوئی شخص تھا اس نے ہم پر احسان کیا ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا اچھے خاندان کا شریف انسان لگ رہا تھا کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اسے اپنے ہاں رکھ لیں کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ آتی ہیں انہیں بلانے اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی نکال کے دیا خود جا کے سائے میں بیٹھے اب دعا کرنے لگے رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر بارِ الٰہ میں تیرے رزق کا بہت زیادہ محتاج ہوں جو تُو مجھے اپنی طرف سے عطا کر دے حضرت موسیٰ روایات کے مطابق نان و نفقے کی دعا کر رہے ہیں غزہ اور خانے کی دعا کر رہے ہیں اتنے کمزور پڑ چکے ہیں کہ سہرہ اور بیابانوں میں سفر کرتے ہوئے جنگل میں جو کچھ کھانے کو ملا کھا لیا اتنا کمزور ہو چکے ہیں کیا وقت آیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کریں اور خدا یا مجھے روٹی اور خانہ عطا کر دے یہ سورہ قصص کی آیہ چوبیس ہے فَسَقَا لَهُمَا پہلے ان دونوں عورتوں کو ان دو خواتین کو پانی بھر کے دیا ثُمَّ تَوَلَّا الْاَدْضِلِّ پھر آکے سائے میں بیٹھے فَقَالَ اور دعا کرنے لگے رَبِّ انِّي لِمَا هَنزَلْتَ إِلَيَّا مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ خدا یا میں محتاج ہوں روٹی کا محتاج ہوں یہ روٹی کی دعا اور رزق کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے یہ ہمیں ان کا حساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے کبھی اس کا سامنا نہیں کیا آج تو روابط اور اعتباطات کی دنیا ہے آپ ان ملکوں کو دیکھیں ان جگہوں کو دیکھیں جہاں پہ استقبار نے استعمار نے قبضہ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو بنیادی ضروریات نہیں ہیں دانے دانے کو ترستے ہیں بیمار ہوں تو دوائی کے لیے ان کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہوتے سالانہ کتنے ہزار لوگ ہیں جو بوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اور کتنے ٹن غزہ ہے جو نام لہا ترقی آفتہ ملکوں میں استراف ہو رہی ہے ضائع ہو رہی ہے کیا ہم اصول نہیں ہیں ان چیزوں کے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ سب اس لیے کہ ہمیں احساس ہو خداون مطالقہ بھی آزمات آئے کہ ان کو احساس ہو حضرت مصر علیہ السلام روٹی کا سوال کر رہے ہیں ربینی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر یہ بیٹی ہیں واپس پہنچتی ہیں آپ کو بابا بلا رہے ہیں حضرت مصر علیہ السلام ان کے ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ راستے کا ان کو پتا ہے وہ آگے آگے ہیں اب یہاں حضرت مصر کا عدب دیکھئے ان عدب کو بھی انبیاء سے سیکھنا چاہیے اگر خاتون کے ساتھ کہیں جانا ہی ہے تو کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں میں آگے آگے چلتا ہوں اگرچہ مجھے راستے کا پتا نہیں ہے تم لیکن پیچھے سے ہی مجھے بتاتی چلو کہ کس طرف چلنا ہے کہاں مرڑنا ہے عدب یہی ہے ضرورت ہے خواتین باہر نکلیں لیکن مردوں کا ان کے ساتھ یہ رویہ ہے احترام والا رویہ ہونا چاہیے ان کے وقار کو ان کے حزت کو کوئی ٹھائس نہیں پہنچنا چاہیے عورت کا اصل سرمایہ پاک دامنی بہت بڑا سرمایہ ہے بہرحال پہنچتے ہیں اور یہ دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت شعب اسے اپنے ہاں رکھ لیتے ہیں اپنا سب کچھ اس کے حوالے کرتے ہیں اس کا نکاح اپنی بیٹیوں سے کرا دیتے ہیں اور یہ پورا طولانی قصہ ہے یہ روٹی کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں اور پھر جب وہ وقت آتا ہے اپنی قوم کے پاس آتے ہیں اور قوم کو قہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے پانی کی تنگی ہے اور آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے پانی کا انتظام کریں اور پھر پانی کی دعا کی جا رہی ہے وَإِذَا سْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ اور وہ وقت یاد کرو جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب کیا پانی بہت بڑی قیمتی چیز ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ قُلَّ شَئِنْ حَيِّ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے اس کی زندگی کی بقا پانی پر ہے پانی نہ ہو تو کوئی زندگی کا تصور ہی نہیں ہے پانی بہت قیمتی ہے پانی کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ بارے الہ پانی عطا فرما پانی کی قلت ہے خوشک سالی ہے جانور مر رہے ہیں بچے گڑ گڑا رہے ہیں خواتین کے شیمن اور نالہ بلند ہیں مرد دعا کر رہے ہیں اب خالق گائنات نے فرمایا کہ پتھر پہ مارو اصا فَنْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَتْ عَيْنَا اس پتھر سے بارہ جشمیں فوٹ پڑے پانی کی دعا کی خالق گائنات نے انہیں پانی سے مالا مال کر دیا جس چیز کی ضرورت ہو خدا سے مانگو البتہ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں آداب مد نظر نہیں رکھنے چاہیے آداب ہیں دعا کے جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اشارہ کر چکے ہیں توصل کی نفی نہیں ہو رہی یہاں پہ تقویت ہو رہی ہے قوم آتی ہے اپنے نبی کے سامنے نبی دعا کر رہے ہیں قوم کے لئے توصل اصل اور اساس ہے دعا میں اور اسلام نے بھی طریقہ رکھا ہے جب بھی کہت سالی ہو خوشک سالی ہو پانی کی قلت ہو تو دعا مانگیں اور خاص نماز بتائی گئی ہے نماز استسقا طلب باران کے لئے بارش ہونے کی دعا کریں رسول اللہ کے دور میں کب ہوتا تھا رسول اللہ کے پاس آتے تھے ان سے دعا کرواتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد لوگ آپ کے روزے پہ آتے تھے اور آج بھی جب کہت سالی ہوتی ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر جو گمبت پر کھڑکی ہے اسے کھول دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر جب آسمان کھلے آسمان کی نیچے آ جاتی ہے اور مسلمان ہاتھ بلند کر کے خدا سے بارش کی دعا کرتے ہیں تو خالق کائنات اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے طلب باران کی نماز سے خاص نماز سے دعا کر تین دن روزہ رکھو مرد عورت جدا ہوں بچے جدا کیے جائیں جانور جدائے کیے جائیں سب گڑ گڑائیں نالا کریں گریاء کریں فریاد کریں خدا کی بارگناہ میں خالق کائنات اپنی رحمت کا نزول کرے گا اور یہ بھی ہمیں یاد رکھیں تو کبھی کبھی یہ قہد اور خوشک سالی اور یہ سب چیزیں کبھی کبھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے جیسے جیسے انسان نئے نئے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں خالق کائنات بھی نئے نئے عذاب ان پر نازل کرتا ہے ان کو نئے نئے عذابوں میں گرفتار کر دیتا ہے نئے نئے بلائیں نازل ہوتی ہیں نئے نئے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں عجیب و غریب قسم کے نفسیاتی اور غیر نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں دعا کریں لیکن رزق اور روزی میں دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے اس کی آئیمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ تعاقید کی ہے رزق کے معاملے میں زیادہ پریشان نہ ہویا کرو کیونکہ رزق کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے اور یاد رکھو جس چیز کا ذمہ خدا نے لے لیا ہے اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے واجبات سے غافل نہ ہو جانا ایسا نہ ہو کہ رزق کی تلاش میں تم اتنا منہمک ہو جاؤ اتنے مدہوش ہو جاؤ اتنے غافل ہو جاؤ کہ اپنے واجبات کو چھوڑ دو نہیں رزق کی تلاش کرو کوشش کرو دعا بھی کرو اللہ پہ بھروسہ اور توقع بھی کرو محمد صادق علیہ السلام میں اشاد فرماتے ہیں کہ طلوعین کے درمیان یعنی آزان فجر سے طلوع خرشید تک فرماتے ہیں یہ وقت ایسا ہے کہ اگر اس وقت میں انسان دعا کرے اور سورج نکلنے کے بعد جائے کی کام کرے تو یہ دعا اس کے دن کے روزی کے لیے کافی ہے یعنی یہ دعا کا ٹائم ہے اس میں جو دعا کرے گا اس کے یہاں برکت آئے گی لیکن آج کد ہمارا ٹائم ٹیپول ایسا ہو چکا ہے کہ ہمیں نید ہی اسی ٹائم پہ آتی ہے جو مہنوی نعمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے انسان اگر فطرت کے برخلاف قدم اٹھائے گا تو اسے ان نفسیاتی معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا خدا نے دن کو روزی کی تلاش کے لیے بنایا ہے فرمایا جمعے کے دن نماز جمعے کے لیے جمع ہو جاؤ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین پہ فیل جاؤ جاؤ رزق و روزی کی تلاش کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ خدا کچھ لوگوں کی دعا کو مستجاب نہیں کرتا ایک وہ شخص جو گھر میں بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرے کہ بار اللہ میرے رزق میں وسط اتاغرما اس کے رزق میں کبھی وسط نہیں آئے گی تم اپنی ذمہ داری کو پورا کرو پھر خدا سے سوال کرو خدا اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے ہم انسان ہیں جو کو تاہی کرتے ہیں غفلت کرتے ہیں اپنے اختیار اور ارادے کا غلط استعمال کرتے ہیں لیکن آیات اور روایات نے ہمیں ایک اور چیز کی طرف بھی متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ رزق کی تلاش اور رزق کو بڑھانے اور گھٹانے والی چیزیں صرف ظاہری اور ہمارا عمل نہیں ہوتا معنوی چیزوں کا بھی ان میں عمل دخل ہوتا ہے امام علی علیہ السلام نے جلدہ علیہ میں کتنی ہی بہترین حکمت ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں اذا عملقتم فتاجر اللہ بصدق فرمایا جب تمہیں غربت کا سامنا ہو جب تنگ دستی آ جائے تمہارے پاس اب خدا سے معاملہ کرو تجارت کرنی ہو خدا سے تجارت کرو تجارت میں یہ ہوتا ہے نا تھوڑا بہت پیسہ لگایا جاتا ہے پھر اس پہ منفعت اور فائدہ حاصل ہوتا ہے کہا جب بھی تمہیں تنگ دستی گھیر لے تنگ دستی میں مبتلا ہو جاؤ تو خدا سے معاملہ کرو صدقے کے ذریعے سے اللہ کی رحمہ تھوڑا سا دو اللہ برکت محلہ کے تمہیں زیادہ عطا کرتے یعنی رزق کو بڑھانے کا ایک عمل یہی ہے کہ صدقہ دو اللہ کے نام پہ دو جس نے تمہیں دیا ہے اسے یاد رکھو شکرانے کے طور پر کچھ اس کے نام پہ دو اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ لَاِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ تم شکر کرو شکرانے کے طور پر اس نعمت میں دوسروں کو شریک کر لو خدا اور زیادہ برکت ڈالے گا اس میں اور ہمیشہ برکت یہ نہیں ہوتی کہ زیادہ ہو جائے کبھی کبھی کم چیز بڑی چیز سے زیادہ اچھی ہوا کرتی ہے اگر زیادہ ہو لیکن اس میں برکت نہ ہو کسی کام کا نہیں ہے مختصر ہو لیکن اس میں خدا کا لطف شامل ہو فضلِ الٰہی ہو تو وہ کم بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے ورنہ بہت زیادہ بھی کسی کام کا نہیں رہتا دوسری جگہ پہ امام علی علیہ السلام میں شاید فرماتے ہیں کہ استنزل الرزقہ بصدقہ اگر تم چاہتے ہیں کہ آسمان سے تمہارے لئے رزق داخل ہو تمہارے لئے رزق اترے تو صدقہ دو یعنی وہ ساتھ رزق کے بہت سارے اسباب ہیں دعا بھی کرو شکر بھی کرو اللہ کے راہ پر خرچ بھی کرو اللہ تمہیں دے گا جتنا شکر کرو گے اتنا ہی زیادہ دے گا اور اس میں برکت ہوگی تھوڑا ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ ہوگا وگرنا بہت زیادہ ہوتے ہوئے بھی کسی کام کا نہیں ہوتا ہے اور انسان جتنا زیادہ ہو جائے اتنا ہی زیادہ اس کے پیافز بڑھتی چلی جاتی ہے وہ کبھی سیراب ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تو ہمیں خالق کائنات سے ایسے رزق کی توقع کرنی چاہیے جو رزق ہمیں ہمارے مقصد تخلیق میں ہماری مدد کرے اور اس کے ہمیں نزدیک کرے جو بھی رزق ہمیں مقصد تخلیق سے دور کر دے علامہ اقبال کے بقول اے طائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی جو رزق انسان کو مقصد تخلیق سے دور کر دے وہ حرام رزق کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا بارِ الٰہ ہم سب کے رزق میں وسط عطا فرما ہمیں ایسا رزق عطا کر دے جو ہمیں دوسروں سے بینیاز کر دے اور تیری بندگی میں ہماری مدد فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ امید اللہ یا قابل التوبات یا سامع الأصوات یا رافع الدرجات یا ولي الحسنات اللہ 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 يا قابل التوبات يا سامع الاسوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسن اللہ 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 يا اللہ اللہ